اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین و ناظرین جامع ترمیزی ابواب الفتن کے ترجمہ اور مختصر شرح و توضیح کے ساتھ آپ کی خدمتِ عالیہ میں حاضر ہیں آج کی یہ نشست دوسری نشست ہے کل مختلف ابواب کے تحت احادیث کا متعلق کیا گیا آج باب ما جعا فی تغییر المنکر بالید او باللسان او بالقلب سے آغاز ہوگا یعنی ہاتھ زبان یا دل سے برائی کو روکنا اور برائی کو روکنا اس لیے ضروری ہے تاکہ وہ کئی فتنوں کا سبب نہ بنیں برائی خود ایک فتنہ ہے ایک آزمائش ہے اور پھر ایک برائی سے آگے کئی اور برائیاں اور خرابیاں جڑی ہوتی ہیں اس لیے پہلی برائی کا ہی منع کرنا روکنا ضروری اور اہم ہوتا ہے اس کے لیے پھر ہاتھ سے منع کرنا زبان سے منع کرنا یا پھر دل میں اس کو برا جاننا اس سلسلے میں امام ترمیزی علیہ رحمت جو پہلی حدیث لائے ہیں طارق بن شہاب کہتے ہیں کہ جس شخص نے عید کی نماز سے پہلے خطبہ کو رواج دیا وہ مروان تھا عید کی نماز میں طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ نماز کے بعد خطبہ ارشاد فرماتے لیکن مروان نے نماز سے پہلے خطبہ کو رواج دیا ایک شخص نے کھڑے ہو کر مروان سے کہا تو نے سنت کی مخالفت کی ہے یعنی خالفت السنت مروان نے کہا اے فلان یہ بات اب چھوڑ دی گئی ہے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اس شخص نے اپنا فرض ادا کر دیا یعنی جس شخص نے مروان کو کہا کہ تو نے سنت کی مخالفت کی ہے تو اس نے اپنا حق ادا کر دیا فرض ادا کر دیا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو شخص برائی کو دیکھے تو اسے ہاتھ سے روکے اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان سے روکے اور اگر ایسا بھی نہ کر سکے تو دل سے روکے یعنی دل میں برا گمان کرے برا خیال کرے برا سمجھے اور یہ جو آخری درجہ ہے دل میں برا گمان کرنا یہ نہایت ہی کمزور ایمان ہے حدیث کے بارے میں امام ترمیزی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے الفاظ مبارکہ یہ ہیں سمیت رسول اللہ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم يقول من رعا منکرا فل ينکرہ بیدہی ومن لم يستطیف بلسانہی ومن لم يستطیف بقلبہی وذالکا اضعف الایمان باب منہو اگلا باب جو ہے وہ بھی اوپر والے باب کے عنوان کی تحت ہے اس لیے باب منہو فرمایا حضرت النومان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدودِ الٰہی کو قائم کرنے والے اور ان میں سستی برتنے والوں کی مثال اس طرح ہے یعنی دو گروہ ہو گئے ایک وہ ہے کہ جو حدودِ الٰہی کو احکامِ الٰہی کو نافذ کرتے ہیں قائم کرتے ہیں اور دوسرے وہ ہیں کہ ان کو قائم کرنے میں سستی برتتے ہیں تو ان دونوں کی مثال اس طرح ہے کہ ایک قوم کشتی پر سوار ہوئی اور کشتی کے اوپر اور نیچے والے حصہ کو باہم تقسیم کر لیا بعض کو اوپر والا حصہ ملا اور بعض کو نیچے والا نچلے حصے والے اوپر والے حصے میں جا کر پانی لاتے ہیں تو وہ پانی اوپر والوں پر گرنے لگا چنانچہ اوپر والوں نے کہا ہم تمہیں اوپر نہیں آنے دیں گے کیونکہ تم ہمیں ایزا پہنچاتے ہو اس پر نچلے حصے والے کہنے لگے کہ اگر ایسا ہے تو ہم نچلے حصے میں سراخ کر کے دریا سے پانی حاصل کریں گے اب اگر اوپر والے ان کو اس حرکت سے باز رکھیں تو سب نجات پائیں گے اور اگر نہ روکیں تو تمام غرق ہوں گے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمثیلی انداز سے سمجھایا اگلا باب ہے باب افضل الجہاد کلمت عدل اندہ سلطان جابر ان افضل جہاد جابر یعنی ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے کیونکہ وہ ظالم اور جابر بادشاہ دراصل فتنہ جو اور فتنہ پرور ہوتا ہے اور اسی وجہ سے وہ ظلم بھی ظلم اور مظالم کے پہاڑ بھی گراتا ہے رعایہ پر اس میں جو حدیث لائے ہیں پہلی اور ایک ہی حدیث ہے وہ حضرت ابو سعید حضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بے شک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بڑا جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا ہے الفاظ مبارکہ ہیں قَالَ اِنَّ مِنْ عَاظْمِ الْجَحَادِ قَلِمَتُ عَدْلٍ عِندَ سُلْطَانٍ جَابِرٍ کہیں جائر کا لحس بھی آیا ہے وَفِ الْبَابِ عَنَ أَبِي أُمَامَتَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِّنْ هَذَ الْوَجْ اس باب میں ابو محمد سے بھی روایت مذکور ہے اور یہ حدیث جو ہے اس طریق سے حسن غریب ہے اگلا باب ہے باب سوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم السلاسن فی امتہی اور یہ حدیث صحیح بخاری میں گزری اور بھی کتاب موجود ہے امت کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تین سوال صحیح مسلمیں بھی حضرت عبداللہ اپنے والد حباب بن عرض سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نہایت طویل نماز پڑھائی یعنی طویل نماز پڑھی توالت اس میں فرمائی صحابہ اکرام نے از کیا یا رسول اللہ اس سے قبل آپ نے کبھی ایسی نماز نہیں پڑھی جیسا کہ آج پڑھی ہے آپ نے فرمایا ہاں یہ رغبت اور خوف کی نماز تھی رغبت کا معنی دلچسپی ہوا اور خوف اللہ تعالی کا خوف رشید میں نے اللہ تعالی سے اس نماز میں تین چیزوں کا سوال کیا اللہ تعالی نے دو عطا فرما دی اور ایک چیز روک دی میں نے سوال کیا کہ میری امت کو قید سے نہ ہلاک کرے اللہ تعالی نے اسے قبول فرمایا میں نے سوال کیا ان پر کسی غیر قوم سے دشمن مسلط نہ کرے یہ دعا بھی قبول فرمائی میں نے سوال کیا کہ انہیں ایک دوسرے کا عذاب نہ چکھائے یعنی بامی تفرقہ جھگڑے وغیرہ سے یہ محفوظ رہیں تو اسے روک دیا گیا یعنی اس دعا کو پر روک دیا گیا یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اس میں حضرت سعید اور ابن عمر کی رواعتیں بھی موجود ہیں اگلی حدیث حضرت سعبان اسی باب کی حضرت سعبان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالی نے میرے لئے زمین کو لپیٹ دیا یہ حدیث بھی گدری صحیح ہے تو میں نے اس کے مشارق و مغارب کو دیکھا وَإِنَّ عُمَّتِ سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَازُوِيَ لِي مِنْهَا وَأُوْتِيَتُ الْكَنْزَيْنِ الْأَحْمَرَ وَالْأَبْيَدَى وَأُوْتِيتُ الْكَنْزَيْنِ اس میں آف صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف اشارہ کیا وَأُوْتِيتُ الْكَنْزَيْنِ الْأَحْمَرَ وَالْأَبْيَدَى وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي لِي اُمَّتِي اللَّا يُولِقُهَا لِسَّنَةٍ عَامَّةٍ وَاللَّا يُسَلِّتَ عَلَيْهِمْ عَدُوًا مِّن سِوَا عَنفُسِهِمْ فَلْيَسْتَبِيحَ بَیْدَتُهُمْ وَإِنَّ رَبِّي قَالَ يَا مُحَمَّدُ وَإِنِّي اَعْتَيْتُكَ دَاعًا فَإِنَّهُ لَا يَرُدُّو وَإِنِّي آَتَيْتُكَ لِأُمَّتِكَ اللَّا يُولِقَهُمْ بِسَنَةٍ عَامَّةٍ وَلَا يُسَلِّتُ عَلَيْهِمْ عَدُوًا مِّن سِوَا عَنفُسِهِمْ فَيَسْتَبِيقُ بَیْدَتَهُمْ وَلَوِجْتَمَ عَلَيْهِمْ مِّن مَمْ بِأَخْطَارِحَا اَوْ قَالَ مَمْ بَيْنَ اَخْطَارِحَا حَتَّى يَكُونَ بَعْدُهُمْ يُولِقُ بَعْدًا اس میں کہ مجھے دو خزانے سرخ اور الابیدہ سفید دیئے گئے میں نے اپنے رب سے امت کے بارے میں سوال کیا کہ انہیں عام قید سالی سے علاق نہ کرے اور ان پر ان کے غیر سے دشمن کو مسلط نہ کرے جو ان کو مکمل طور پر ختم کر دے نیز تو نابود کر دے تو میرے رب نے فرمایا آقے آئے محمد جب میں کوئی فیصلہ کرتا ہوں تو وہ رد نہیں ہوتا میں نے تیری امت کے بارے میں دعا کو قبول کیا کہ انہیں عام قید سے حلاق نہیں کروں گا اور نہیں ان پر ان کے غیر سے دشمنوں کو مسلط کروں گا جو ان کو تباہ پر بات کر دیں اگرچہ اطراف عالم سے یا اطراف کے درمیان سے تمام لوگ جمع ہوں اس میں راوی کا شک ہے ہو کر ان پر حملہ آور ہوں یہاں تک کہ بعض بعض کو حلاق کریں اور ایک دوسرے کو قیدی بنائیں اس میں الفاظ ہیں ویس بی باد و ہم باد اور ایک دوسرے کو قیدی بنائیں تو یعنی کے ایک جگڑے اور لڑائی اور کتال کی طرف آپ نے اشارہ فرما دیا اس حدیث میں جو فتنوں کا ذکر ہے اور یہ حدیث پہلے بھی گزر چکی لیکن یہ جو حدیث کے شروع میں جو الفاظ ہیں ان اللہ زوالی الاردہ فرائط و مشارقہا و مغاربہا کہ اللہ تعالی نے زمین کو میرے لیے سمیٹ دیا میں نے اس کو مشرق و مغرب دیکھ لیا مراد یہ ہے تو میں نے اس کو ایک ایک ذرہ ایک ایک حصہ دیکھ لیا تو جو حالی حضرت فرماتے ہیں کہ ملکوت و ملک میں کوئی شہ نہیں وہ جو تجھ پر ایان نہیں کہ یا رسول اللہ ملکوت اور ملک میں عالم خلق میں عالم عمر میں کوئی ایسی چیز ہی نہیں جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ نہ فرمایا اور اللہ تعالی نے آپ کو وہ قوت مشاہدہ نہ عطا کی اور وہ ساری چیزیں آپ کو دکھا نہ دیں تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشاہدہ کا اور آپ کے علم غیب کا اور علم غصت کا اور مشاہدہ کی غصت کا پتہ چلتا ہے بابن ما جا فی الرجل یکونو فی الفتنتے زمانہ فتنہ کے انسان کا عمل جو ہے کیا ہو یعنی کہ ما یکونو کیا ہو ما جا فی الرجل یکونو فی الفتنتے جو فتنہ کے زمانے میں ہو تو پھر وہ کیا ہو کیا کرے اس میں ام مالک بحضیہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانہ قریب میں بپا ہونے والے ایک فتنہ کا ذکر فرمایا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس فتنہ میں بہتر انسان کون ہوگا یعنی جو فتنہ سے بھی محفوظ ہوگا اور اس دور میں بھی اس کی شان جو ہے وہ بہتر ہوگی آپ نے فرمایا وہ شخص جو اپنے جنوروں میں رہ کر ان کا حق ادا کرے اور اپنے رب کی عبادت کرے یعنی جو دور نکل جائے گا اپنے جنوروں کے ساتھ ہوگا بکریوں کے ساتھ ہوگا کئی بکریوں کا ذکر بھی آتا ہے کہ اچھا ان کا مال ان لوگوں کا جو باہر چلے جائیں گے فتنہ سے بجنے کے لئے تو وہ بکریوں ہوں گی تو جو ان کے ساتھ ہوگا وہ سب سے بہتر انسان ہوگا اور اپنے رب کی عبادت کرے گا اور وہ شخص جو اپنے گھوڑے کی لگام پکڑ کر دشمن کو ڈرائے تو یعنی دوسرا اس میں وہ ہوگا جو جہاد کرے گا ایک وہ ہے کہ جو فتنوں سے محفوظ ہو کر کسی ایسے جگہ پہ چلے جائے گا وہاں اپنے کچھ بکریوں جانور پال لے گا اور فتنوں سے محفوظ ہو جائے گا اور اپنی ایمان کی فاضد کرے گا اور اپنی زندگی گزارے گا جتنی بھی اس کی زندگی کے سانس باقی ہیں دوسرا وہ ہوگا کہ جو اپنے گھوڑے کی لگام پکڑ کر دشمن کو ڈرائے اور دشمن اسے ڈرائیں یعنی کہ جہاد کرے گا مجاہد ہوگا تو اس میں اس حدیثی یہ ثابت ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنہ کے دور میں دو ایک قسم کے آدمی ہوں گے ایک تو جو جہاد کی تفیق ہوگی وہ جہاد کے لیے نکل جائیں گے مجاہد بن کر اور دوسرے جو جہاد کے قابل نہیں ہوں گے تو وہ پھر دور نکل جائیں گے اور شہر سے اور آبادی سے اور کہیں اپنے جنوروں کے ساتھ زندگی گزاریں گے اور فتنوں سے محفوظ کریں گے اپنے آپ کو رکھیں گے اگلی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عمر ہے غالبا کیونکہ یہاں مطل میں عبداللہ لکھا ہوا ہے ہاں مطل میں عمر ہے تو حضرت عبداللہ بن عمر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسا فتنہ بپا ہوگا جو تمام عرب کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا آج کس دور میں جب ہم گفتگو کر رہے ہیں یہ ستمبر دوہزار انیس عیسیوی سال جا رہا ہے اور مہرم الحرام چودہ سو اتالیس حجری حجری سال جا رہا ہے تو اس میں عرب میں جو یمن میں یمن کے حسی اور ادھر لبنان میں اور عراق میں پہلے تباہی ہوئی اور اب یمن اور سعودی عرب کی لڑائی اور ادھر یوئی بھی سعودی عرب کا ساتھ دے رہا اور عربوں میں خرابی آئی ہوئی اور اکنامیکلی تو وہ ابھی ان کے حالات مخدوش ہی ہیں تشویش ناک ہیں جو تمام عرب کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا اور اس میں اشارہ اسرائیل کی طرف ہے کہ اسرائیل جو ایک گریٹر اسرائیل بنانے کا خواب ہے یہودیوں کا تو وہ یہی چاہتے ہیں ابھی جو عرب سپرنگ کے وہ شوشش ہور رہا ہیں شوشش نہیں بلکہ وہ اپنی پلاننگ بتا رہے ہیں تو اس سے پھر ظاہر ہے عرب جو ہیں وہ ہلاکت کی طرف جائیں گے اس میں قتل ہونے والے دوزخ میں جائیں گے اور ان کے متعلق بھی فرما دیا کہ وہ دوزخی ہوں گے اور اس میں زبان تلوار سے بھی زیادہ سخت ہوگی یعنی جو بیانات دی جاتے ہیں وہ تلوار سے بھی سخت ہوگے کیونکہ بیان ایسا ہوتا ہے کہ وہ تلوار کی کارٹ سے بھی زیادہ کارٹ رکھتا ہے اکثر اوقات امام ترمیزی یہ حدیث بیان کرنے کے بعد حکم یہ لگاتے ہیں کہ یہ حدیث غریب ہے لیکن عرب کے حوالے سے باقی حدیث موجود ہیں جیسا کہ صحیح این میں بھی گزری اور اس جامع ترمیزی میں بھی مزید ہیں آگے فرمایا باب امہ جا فی رفع الامانت فطروں کے زمانے کا ایک تعرف یہ بھی ہے کہ اس میں امانت اٹھا لی جائے گی اور خیانت عام ہو جائے گی حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں بیان فرمائی ایک کا تو میں نے مشاہدہ کر لیا اور دوسری بات کی انتظار ہے آپ نے فرمایا امانت لوگوں کے وسط قلوب میں نازل ہوئی پھر قرآن پاک اترا تو انہوں نے اسے قرآن سے سیکھا اور حدیث سے بھی سیکھا پھر حضور نے ہم سے امانت کے اٹھ جانے کو بیان کرتے ہو ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی سویا ہوگا اور اس کے دل سے امانت نکال لی جائے گی یعنی کہ وہ کوئی کسی امانت کو امانت سمجھنے کی جو ایک دماغی کیفیت ہوتی ہے وہ سوچنے کی غرف فکر کی وہ کیفیت ہی ختم کر دی جائے گی اور تو اس کا چھوٹا سا نشان رہ جائے گا پھر وہ حالت نین میں ہوگا اور اس کے دل سے امانت کبز کا لی جائے گی تو اس کا نشان ابلہ کی طرح رہ جائے گا یعنی بہت مختصر جس طرح ایک پتھر سے پاؤں میں نشان پڑ جاتا ہے پھر وہ بھولتا ہوا دیکھو گے حالانکہ اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا جیسے کہ پھوڑا ہوتا ہے آواز سے بھر جاتی ہے یا جیسے حباب ہوتا ہے پانی میں حباب ہوتا ہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا فتم ہو جاتا ہے فوراں اس کے اندر سے کچھ بھی نہیں نکلتا اس کے بعد آپ نے ایک کنکری لے کر اپنے پائے اقدس پر لڑکائی اور فرمایا رفع امانت کی وجہ سے لوگوں کا حال یہ ہوگا یعنی اس طرح نکل جائے گی لوگ خرید و فروخت کریں گے لیکن کوئی بھی امانت کی ادائی کی نہیں کرے گا یہاں تک کہ آ جائے گا فلان قبیلے میں ایک شخص امین ہے یعنی امانتدار لوگوں کتنی کمی ہو جائے گی کہ پھر اگر کوئی ایسی بات چلے گی لوگوں کہ ہاں فلان ایک قبیلہ ہے اس میں فلان صاحب ہیں جو بہت ہی امانتدار سنا ہے کہ امانتدار ہیں اور یہاں تک کہ کسی ایک متعلق آ جائے گا کہ وہ کس کدر چالا کا کلمان دروشی آ رہا ہے حالانکہ اس کے دل میں رائی کے ایک دانہ کے برابط بھی امان نہیں ہوگا اس کے بڑھتے استرار کہا جائے گا چالا کہا جائے گا تو یہ چالا کی ہوتے استراری جو ہے اس کی دنیاوی معاملات میں تو اس کی اشاری قابل تعریف بن جائے گی لیکن دینی اعتبار سے وہ قابل تعریف نہیں ہوگا یعنی امانتدار نہیں ہوگا حضرت عزیفہ فرماتے ہیں کہ بے شک مجھ پر وہ زمانہ بھی آیا کہ میں اس بات کی پرواہ نہ کرتا کہ کس سے خریدوں اور کس پر بیچوں اپنی معالت قفیت بتا رہے ہیں اگر مسلمان ہوتا تو یہ حضرت عزیفہ تو صاحبی ہیں اور یہ اس وقت کی بات کر رہے ہیں تو اس کے بعد تعبئین جب تعبئین اور آج اتنی صدیوں گزر گئیں پندرنی صدی کا جو ہے وہ اکتالیس فن سال شروع ہو گیا ہے تو آپ خود اندازہ کریں اب کی آلت اور اس کی آلت یعنی تو فرماتے ہیں کہ اگر مسلمان ہوتا تو اپنے دین کے وجہ سے غلطی سے دی ہوئی جیز واپس کر دیتا اور اگر یہودی یا عیسائی ہوتا تو اپنے سردار کے وجہ سے واپس کر دیتا لیکن آج وہ زمانہ آ چکا ہے کہ حضرت عزیفہ اپنی بات کر رہے ہیں اس زمانے کی میں صرف فلان فلان سے یہ خلید و فروخت کرتا ہوں یعنی اب لوگ اس قدر قابل اعتماد نہیں رہے تو بلادہ کی کارے ایک سے میں سعودہ کرتا پھر ہوں تو اب میں خاص لوگوں سے سعودہ کرتا ہوں تمام ترمیوزی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے بابن لترکبنن سننن من کانا قبلکم تم ضرور اپنے سے پہلے جو لوگ ہیں ان کے طریقے پر چلو گے ان کے طریقے اپنا ہو گے اس باب میں حدیث نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابو واقد علیسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ غزبہ ہنین کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنین کی طرف تشریف لے جاتے ہوئے مشرقین کے آپ ایک درخت سے گزرے یعنی مشرقین کے ایک درخت کے پاس سے آپ گزرے جس کو ذاتِ انوات یعنی ذات و انوات کہا جاتا تھا اور وہ اس کے ساتھ اپنے ہتھیار لڑکاتے تھے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے ارض کیا کہ یا رسول اللہ ہمارے لئے بھی ان کی طرح کا ذاتِ انوات مقرر فرما دیں ہمیں وہاں اپنی تلواریں لڑکایا کریں تو آپ نے تعجب کرتے سبحان اللہ کا اور فرمایا کہ یہ تو ایسا ہی سوال ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے کیا تھا کہ ہمارے لئے ایسا خدا بناتے جیسے ان کے لئے اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے تم ضرور پہلی امتوں کا راستہ اختیار کرو گی امام ترمیزی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اسی باغ سے طلب رکھنے والی حضرت ابو سعید اور خدری غلبن اور حضرت ابو رہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہیں جو جن کی طرف امام ترمیزی نے اشارہ کیا ہے درندوں کا کلام کرنا یہ بھی فتنوں کے دور کے ساتھ اور علامات قیامت میں سے ہے بابو ما جا فی کلام سباع سباع سے مراد درندے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک درندے انسانوں سے کلام کریں گے حتیٰ کہ انسان سے اس کی چابکی رسی اور جوتے کا تسمہ بھی گفتگو کرے گا اور اس کی ران اسے بتا دے گی کہ اس کے گھر سے باہر جانے کے بعد اس کے گھر والوں نے کیا کام کیا تو یہ علامات قیامت پر بھی ہے اور ظاہر ہے فتریں اس طرح کتنے فتریں پھیل جائیں گے اس طرح جب ہر چیز ہی بولے گی اس میں حضرت اسی باغ سطر رکھنے والی حضرت ابو ریرہ سے بھی روایت مذکور ہے اور یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے حسن صحیح غریب باب ماجع فی انشقاق کمر چاند کا دو ٹکڑے ہونا حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اہد رسالت میں چاند دو ٹکڑے ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موجزہ کے بات فرمایا کہ گوا رہو تو یوں پھر اس موجزہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ صحابہ سے گواہی طلب کی اور نے کہا کہ تم اس پر گواہ رہو آگے ہے باب ماجع فی الخصفے زمین کا دھنس جانا اور یہ صحیح ہین میں بھی یہ روایت گزری حضرت عزیفہ بن اسیت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالا خانہ سے ماری طرف متوجہ ہوئے درہاں حالے کہ ہم قیامت کے بارے میں آپس میں گفتگو کر رہے تھے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ قیام قیامت سے قبل دس نشانیاں ظاہر ہوں گی سورج کا مغرب سے طلوع ہونا یاجوج ماجوج کا ظہور دابت العرد کا ظہور یعنی جو وہ زمین سے جانوار نکلے گا بہت قوی ایکل اور بہت بڑا جسد اس کا جسم بہت بڑا ہوگا اور پاتے کرے گا اور تین خصف تین جگہ سے زمین کا تسنا ایک خصف مشرق میں ایک مغرب میں اور ایک جزیرہ عرب میں اس کے بعد آگ جو ادن کے گڑے سے نکل کر لوگوں کو ہنکے گی ادن جو ہے وہ یمن میں ہے یا راوی کشا کہ یہ فرمایا کہ ہنکے گی یا جمع کرے گی یعنی یہ الفاظ تسوکن ناسا او تخشرن ناسا ساکھا یسوکو کا مطلب ہے ہنکنا آج کل جدید ربی میں اس کا مانا ڈرائمنگ بھی کر لیتے ہیں ساکھا یسوکو سائک ہنکنے والا یعنی جو کہ گاڑی کو دکھر رہا ہوتا ہے اس کو اس کی سٹیرنگ پر بیٹھ کر تو اس کو بھی ڈرائیور کو بھی سا ایک آج کل کہہ دیا جاتا ہے ساکھا یسوکو ہنکنا یا فرمایا تخشرن ناسا یعنی ہاشر کا مطلب ہے جمع کرنا تو جہاں وہ رات گزاریں گے تو وہ بھی گزارے گی یعنی وہ آگ وہاں ٹائم رہے گی اور جہاں وہ کیلولہ یعنی کیلولہ کا خطلب الدین کو آرام کرنا تو وہاں وہ بھی کرے گی اسی کے عاموانہ روایت محمود بن غیلان نے وقی کے واسطہ سے صفیان سے بھی بیان کی ہے امام تلویزی نے اس کا اشارہ کیا اور کہا کہ البتہ اس روایت میں دخان کا لفظ دھوان یعنی وہ باقی روایتوں میں دھوان موجود ہے بخاری میں بھی تو یہاں اس روایت میں دھو اس میں یہ ہے کہ روایت کو بعض اوقات کوئی ایک چیز بھول جاتی ہے وہ اس روایت میں نہیں ہوتی لیکن اسی طرح کی اسی معنی کی دوسری روایت میں وہ چیز مل جاتی ہے اور پھر دونوں روایتوں کو یا ایک سے زائد روایتوں کو آپس میں ان کی مطابقت قائم کر لی جاتی ہے اسے کہتے ہیں فن تطبیق یعنی تطبیق بین الحادیث مختلف قسم کی جو مختلف روایتوں کے عادیث ایک ہی مضمون کی ہوتی ہیں تو پھر ان میں کمی بیشی جو ہوتی ہے اس میں ان روایات کو سامنے رکھ کے ان میں مطابقت اور تطبیق پیدا کر کے ایک نتیجہ اور ایک واضح مفہوم نکالا جاتا ہے اسی لئے علماء فرماتے ہیں کہ جب عام شخص کوئی حدیث کی کتاب پڑھتا ہے یا وہ تجمہ پڑھ لیتا ہے اور مختلف روایات پڑھتا ہے اور چونکہ اس کے حصے میں آتی ہے اور وہ حدیث کا کچھ کچھ مفہوم نکالتا رہتا ہے اور حدیث پر اس کا ایمان بھی اٹھ جاتا ہے جیسا کہ بعض جو ہیں منکرین حدیث نے ایسی باتوں کو کہ اس حدیث میں یہ ہے تو اس حدیث میں یہ ہے سامنے رکھیں کیونکہ از خود ہی انہوں نے حدیث کا حدیث کا مطالعہ کیا تو ایسے ندیجے پر پہنچے ہمارے اس علاقے میں غلام جلانی برکس مرہوم جو تھے وہ بھی اسی طرح کی خدشات کا وہ شکار ہوئے تھے اور وہ حدیث کے خلاف انہوں نے اپنی تحریریں لکھیں لیکن بعد میں انہوں نے پھر رجوع بھی کر لیا تھا بعض آباب نے ہمیں بتایا تو یہ حدیث جو ہے وہ علماء سے ہی جب پڑھی جائے گی تو تب بھی حدیث سمجھ آئے گی اور اس کو محبت کے ساتھ جب پڑھی جائے گی عدب و اعترام کے ساتھ اور اس سے پہلے جو کہ حدیث عربی میں ہیں تو عربی زبان کا آنا بھی اس لیے بہت ضروری ہے عربی زبان کے مختلف الفاظ کا آنا پھر مختلف اسالیب کا پتہ ہونا علم بلاغت کا پڑھنا ضروری ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ زبان کے اور کلام کے اور جو کنورسیشن ہوتی ہے اس کے کیا 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 سٹائلز اور اسالیب ہیں جب تک سٹائلز آف کنورسیشن یعنی اسالیب الکلام کا جب کسی کو علم نہیں ہوتا تو وہ نہیں سمجھ رہا تھا اپنی زبان کے اسالیب اور سٹائلز سے تو بندہ واقع ہوتا ہے لیکن جب دوسری زبان ہو تو وہاں پھر جب تک اس زبان کو مکمل طور پر صرف و نعب اور بلاغت یہ ان کی روشنی میں اس زبان کو نسکہ جائے ان علوم کی روشنی میں تو پھر وہ زبان نہیں آتی اور اس طرح جملوں کا ترجمہ کچھ کا کچھ اور ان کا مفہوم کچھ کا کچھ جو ہے وہ ذہن میں آتا ہے اور یہ جو فرمایا جاتا ہے کہ استاد کے بغیر کسی بھی فن میں بات نہیں بنتی تو احادیث اور تفسیر پڑھنے میں قرآن کا ترجمہ تفسیر پڑھنے میں بھی استاد کے بغیر بات نہیں بنتی جو آز خود قرآن کا ترجمہ اور تفسیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور آز خود حدیث کا ترجمہ پڑھ کے آز خود مفاہم نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ گمرائی ہوتے ہیں اور انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جیسے باقی علوم و فنون میں استاد کی ضرورت ہے تو یہاں بھی علم تفسیر اور علم حدیث میں بھی جائے استاد خالیہ استاد کی ہر حال میں ضرورت ہے استاد کے بغیر جو ترجمہ قرآن پڑھا جائے گا یا ترجمہ حدیث پڑھا جائے گا تو وہ اس کا مفہوم کچھ نہ کچھ ذہن میں ذہن نشین ہو جائے گا اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی گمرائی اور ایسے گمرائوں سے بچائے اس باب میں تیسری حدیث ہے کہ حناد نے بباستہ ابو لحوز فراد گزاز سے وقی کی روایت کے ہممانہ نکل کی محمود بن غیلان نے بباستہ ابو دعود تیالسی سننے ابو دعود والے شعبہ اور مصوبی سے روایت کیا کہ ان دونوں نے فراد اور گزار سبدرمان کی روایت کے ہممانہ حدیث سنی اور اس میں اددجال وددخان تو چونکہ باقی روایت میں دجال کا ذکر ہے اس روایت میں دجال کا نہیں آیا تو اس لئے امام ترمیزی نے اس روایت کا بضافہ کیا کہ اس سنت کے ساتھ جو روایت ہے اس میں دجال کا لفظ بھی موجود ہے اور دخان کا لفظ بھی کہیں دخ کا لفظ بھی آتا ہے یعنی دجال اور دخان سے مراد دھوہا کے الفاظ زیادہ ہیں جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ جب مختلف روای بیان کرتے ہیں تو بعض سے بعض چیزیں بعض الفاظ بعض کلمات چھوٹ جاتے ہیں اور یہ ہر ایک کا ذین برابر نہیں ہوتا ہر ایک کا حفظہ بھی برابر نہیں ہوتا پھر عمر کا تقاضی بھی ہوتا ہے ایک شخص جوانی میں کوئی بات بیان کر رہا ہے تو اتر و تازہ ہے دماغی کیفیت بھی اس کی لیکن ایک کوئی برابر میں بیان کر رہا ہے تو اس کا حفظہ بھی ایک ہمزور ہو چکا ہے تو اس طرح بہت سارے امور ہوتے ہیں الحمدللہ سمم الحمدللہ علم جرہ تعدیل جو ہے وہ بہت بڑا علم ہے وہ نقد رجال کا اور نقد متون حدیث کا اور انتقاد حدیث کا علم ہے جس میں خاص کر رجال جو ہے اس کی معرفت پر بہت سے مہدسین نے کام کیا ہے اور رجال کے موارے میں یہ لکھا ہے کہ یہ کیسا ہے یہ صادق ہے صدوق ہے یہ حافظہ کا تیز ہے اور یہ جو ہے قاذب ہے قذاب ہے چھوٹا ہے دروہ گو ہے اور یہ جو ہے وہ اپنے پاس صدیت سے گڑتا ہے تو جیسا کہ تاریخ کی کتاب و مہم اس طرح کے بڑے واقعات ملتے ہیں عجیب و غریب کہ کیسے کیسے لوگ جو ہیں وہ دنیا کمانے کے لیے عادیث کرتے رہے یہ ایک الگ موضوع ہے انشاءاللہ کبھی ہم اس پر بھی کسی نشست میں گفتگو کریں گے انشاءاللہ اگلی روایت شعبن افراز ابو دعوود کی روایت کہ ہم مانا حدیث نکل کی اور اس میں یہ الفاظ زائد ہیں اور دسوی نشانی یا تو ہوا ہے جو ان کو سمندر میں پھینک دے گی یا حضرت عیسیٰ بن مریم کا نزول ہے تو باقی روایات میں جیسا کہ سیین میں بھی گزرا حضرت عیسیٰ بن مریم کا نزول آپ صلی اللہ علیہ نے فرمایا اور اس باب میں حضرت علی سے بھی روایت ہے حضرت ابو ریرہ سے بھی ہے حضرت عمیسلمہ سے بھی ہے اور حضرت صفیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایات موجود ہیں تو یہاں اس میں یہ دجال دخان اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نزول تو یہ تمام دگر روایات میں بھی موجود ہے تو اگر کسی روایت میں یہ نہ ہو تو اسے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ فلان روایت میں چونکہ نہیں تو آپ یہ شاید یہ دسوی چیز یہ نہ ہو ایسے نہیں کہا جا سکتا جب دوسری حدیث اس طرح کی موجود ہو تو ایک اور سنت کے ساتھ روایت موجود ہو تو پھر اس کو اس روایت کا اور اس حدیث کا تقم علاقہ نہ چاہیے اگلی روایت حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ اس گھر کی لڑائی سے باز نہیں آئیں گے یعنی گھر سے مراد بیت اللہ یہاں تاکہ ایک لشکر چڑائی کرے گا اور جب وہ زمین کے چٹیل میدان میں ہوں گے تو ان کے اول اور آخر زمین میں دسا دیے جائیں گے اور درمیان والے بھی نجات نہیں پائیں گے تو پھر سن کر حضرت صفیہ فرماتی ہے کہ میں نے عز کیا کہ یا رسول اللہ جو لوگ اس لشکر میں بادل ناخست آئے ہوں گے یعنی آس خود نہیں آئے ہوں گے تو ان کا پھر کیا ہوگا آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان کو ان کی نیتوں پر اٹھائے گا یہ روایت پہلے بھی گزری اور صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں یباس ام اللہ فی انفسے ہیں یعنی اعلان نیاتیں اگلی روایت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ آن آسے ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس امت کے آخر میں خصف مس اور قذف یعنی زمین کا دسا دینا چہروں کا بدل دینا اور پتھروں کی بارش ہوگی تو یہ قیامت کے علامات میں بھی آتا ہے اور دور فتن کا بھی یہ دور فتن کی بھی یہ علامت ہوگی آپ فرماتی ہیں کہ میں نے ارز گئے یا رسول اللہ کیا نیک لوگوں کی موجودگی باوجود عملاء کو جائیں گے آپ نے فرمایا ہاں جبکہ فسک و فجور ظہور فضیر ہوگا یعنی گناہ کے مختلف سٹائل اور طریقے ہوں گے جیسے کہ آج ہو رہا ہے اور ہم میں سے صرف اسی طریقے سے امام ترمیزی کہتے ہیں کہ ہم اس حدیث کو صرف اسی طریقے سے جانتے ہیں جبکہ عبداللہ بن عمر حضرت فاروق آدم کی سبزادے اور ایک اور راوی کے حفظ کے بارے میں جہشہ بن سعید نے کلام بھی کیا ہے تو اس میں ہو سکتا ہے کہ یہ جو پتھروں کی بارش ہے یہ مخصوص جگہوں پر ہو سب پر نہ ہو تو بھائرحل اس کا تعلق عواب الفتم سے اور علامات قیامت سے بنتا ہے اگر ہے جی باب ما جعا فی طلوع شمس میں مغربیہ جیسے کہ صحیح این میں بھی گزرا اور ابھی کی تین چار روایتوں میں بھی یہ گزرا کہ یہ دس نشانی ہیں جو قیامت سے پہلے پہلے ہوں گی تو اب امام ترمیزی نے ایک الگ باب بندہ اور اس میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک فرماتے ہیں کہ میں غروبِ افتاب کے وقت مسجد میں داخل ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز تھے آپ نے فرمایا اے بزر کیا تُو جانتا ہے کہ یہ کہاں جاتا ہے اور سورج کی طرف اشارہ کیا یعنی یہ سورج کہاں جاتا ہے فرماتے ہیں میں نے ارز کیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں آپ نے فرمایا یہ اپنے رب سے سجدہ کی اجازت دیتا ہے سورج کا سجدہ اس کا اپنا انداز ہے ہر مخلوق کی سجدے کا تصویح کا تحلیل کا حمد کا عبادت کا اپنا انداز ہے تو اب اس پر سورج کو انسان جو ہے مسلمان اپنے اوپر کیاس نہ کرے کہ بھئی سورج کی تو پاؤں نہیں گھٹنے نہیں تو یہ سات آزا جب تک زمین پر نہ لگیں تو پھر سجدہ نہیں ہوتا تو اس طرح اس کو اپنی کیاس کیا جائے گا اے سورج کی جسامت اور ہے انسان کی جسامت اور بڑی اور ہے پس اسے اجازت دے دی جاتی ہے گویا کہ ایک وقت اسے کہا جائے گا وہاں سے تلو کر جہاں سے آیا ہے پس یہ مغرب سے تلو ہوگا اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات ارشاد فرمائے وَقَرَا وَذَا لِكَ مُسْتَقَرُ اللَّهُ اور اس میں یہ اس کا ٹھکانہ ہے یعنی اس کا مطلب یہ اس کا ٹھکانہ ہے یعنی مغرب اس کا ٹھکانہ ہے راوی کہتے ہیں کہ یہ حضرت اللہ بن مسعود کی قرآت ہے وَذَا لِكَ مُسْتَقَرُ اللَّهُ آگے امام ترمیزی فرماتے ہیں کہ اس باب میں صفبام بن عصال عزیفہ بن قسید حضرت انس اور ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہم جمعیہ سے بھی روایات منقول ہیں اور یہ جو حدیث ہے حضرت بزرگ فاری کی اس کے بارے میں حکم لگاتے ہیں امام ترمیزی کہ حاضر حدیث حسن صحیح یہ حدیث حسن اور صحیح ہے آج کا مطالعہ یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى عشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ اصحاب اجمعین استغفر اللہ استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ الالی العظیم اللہ تعالی ہمیں فتنوں سے فتنوں کی آگائی نصیب فرمائے اور پھر آگائی کے بعد ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچانے کی حمت ارزانی کریں والسلام علیکم ورحمت اللہ اسلام زندہ بات پاکستان پائندہ بات